ارسام ایک بنا عزین سینے رہنکر پرسن عمران ریاض خان کے تحریک انصاف کا جلسہ روکنے پر ہولناک انکشاف پٹواریوں نے یہ جلسہ روک کر بڑی گلتی کر دی کیونکہ اب عمران خان کو ریا ہونے سے کوئی نہیں دو سکتا کس وجہ سے آپ عمران ریاض خان کی گفتگو ملازر فرمائیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جلسہ منسوخ کیا ہے اب عمران خان صاحب کو جو معلومات دی گئیں ان معلومات کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو یہ باور کروایا گیا یا بتایا گیا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اس کے اندر جو ختم نبوت والا معاملہ اٹھا ہوا تھا مبارک ثانی کی ایس کی جو نظر ثانی اپیل لگی ہوئی تھی بہت سارے مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں موجود تھے اور وہاں کوئی بھی نتیجہ ہو سکتا تھا خدا نخواستہ صورتحال خراب ہو سکتی تھی تو اس میں بھی کچھ خرچات تھے پھر پاکستان طریقہ انصاف کو جس طرح روکا جا رہا تھا گرفتاریاں ہو رہی تھی وہ بھی کچھ خرچات تھے تو جو چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گی ان میں خون ریزی کا بتایا گیا کہ خدا نخواستہ خون ریزی ہو جائے گی حالات خراب ہو جائیں گے اور لاو این اوڈر کی بڑی سیچویشن بن جائے گی اور کارکنوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور یہ نظام کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا بادل نخواست تھا یعنی خوشی سے نہیں مجبوراً عمران خان صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے جلسہ کینسل کر دیتے ہیں لیکن تین شرائط عمران خان صاحب نے رکھی ہیں وہ تین شرائط کیا ہیں جو عمران خان صاحب نے رکھی دو لوگ جو آزم سواتی صاحب اور بینیسٹر گھور صاحب کے بعد آئے تھے جو ملے جا گئے ان میں ایک سینیٹر صاحب ہیں اور ایک قاضی انور صاحب ہیں یہ دو لوگ جو بعد میں جا کر ملے تھے ان کو عمران خان صاحب نے تین بڑی اہم شرائط پاکستان تحریک انصاف کی بتائی تھی عمران خان صاحب نے وہ کون سی تین شرائط بتائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن دو کہانیاں ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں جلسے کی منسوخی کو لے کر عمران خان صاحب نے جلسے کی منسوخی کا اعلان کن حالات میں اور کیوں کیا اس کے بارے میں دو کہانیاں ہیں اور دونوں طرف کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ کہانی یہ والی ٹھیک ہے اچھا بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں کہانیاں درست ہوں بہت ممکن ہے کہ دونوں لوگ ٹھیک بات کر رہے ہوں ان دونوں کو آپ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا رات گئے جیل میں اور انہیں یہ بتایا گیا کہ حالات بہت خراب ہیں حالات بڑے سنگین ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے رکاوٹے بھی ڈالی جا رہی ہے لیکن کارکن پھر بھی آ رہے ہیں یہاں سے خیبر پختون خواہ سے بھی کافلے آ جائیں گے اور ختم نبوت کا ایک بڑا سنجیدہ معاملہ بنا ہوا ہے وہاں پہ پہلے بھی سپریم کورٹہ پاکستان کے باہر اعتجاج پہنچ گیا تھا تو یہ ایک ایسا سنیریو ہے جس کو ریاست کنٹرول نہیں کر پائے گی اور اس کے نتیجے میں سارا نظام متاثر ہو جائے گا ان کے بعد ڈالی گئی کہ اگر لڑائی کئی اور ہو گئی ڈیچ آگ میں یا سپریم کورٹ کے باہر یا وہاں پہ کوئی نقصان ہو گیا تو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں پہ اس لیے ملبا گر سکتا ہے یا پاکستان طریقہ انصاف پر اس لیے ملبا گر سکتا ہے کیونکہ سیم ٹائم میں اسی شہر میں یہ بھی اعتجاج کرنے کے لیے نکلے ہوئے مظاہرہ کرنے کے لیے جلسہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے تو عمران خان صاحب کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ نو مہی کی طرح کی ایک نئی چیز بن سکتی ہے اور بڑی تعداد میں کارکنوں کو اس کا رقصان بھی ہو سکتا ہے پارٹی کو بھی ملک کو بھی تو بادل نخواستہ عمران خان صاحب نے یہ پہلی کہانی ہے جو میں کوئی بتا رہا ہوں عمران خان صاحب کو کہا گیا جی اس کو روکے اب یہ منت ترلے والا سٹیڈ ہے کہ سر آپ روک سکتے ہیں آپ اس کو روک دیں کوئی بھی نہیں رک رہا تو پھر عمران خان صاحب نے پہلی سٹوڈی کے مطابق یہ کہا کہ ٹھیک ہے بلواؤ آزم سواتی کو تو دو تین آپشنز نہیں تو اس میں آزم سواتی صاحب کو عمران خان صاحب نے بلوایا تو آزم سواتی صاحب صبح صبح پہنچے لیکن عمران خان صاحب سے ریاست پاکستان نے مطالبہ کیا گورنمنٹ نے مطالبہ کیا ریکویسٹ کی ان سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ آزم سواتی صاحب کو آزم سواتی صاحب کو بلائا اور بلا کر انہوں نے کہا جی نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جلسہ کر دیں جلسہ بھی منسوک کرنا پڑے گا آدم سواتی صاحب سے بھی انہوں نے صورتحال پوچھی ہوگی کہ باہر کیا بنا کیا چل رہا ہے کتنے کنٹینرز ہیں یہ جو علماء اکرام آئے ہیں یہ کیا کہانی ہے ساری چیزیں امران خان صاحب نے حالاتے آدھنا جاننے کے بعد خوشی کے ساتھ نہیں لیکن امران خان صاحب نے اس جلسے کو منسوک کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے امران خان صاحب نے اکامات جاری کیا تھا کہ جلسہ کینسل نہیں ہوگا ہر حال میں این او سی ہو یا نہ ہو جلسہ آپ لوگ کریں گے لیکن امران خان صاحب نے پھر آرڈر دیا اور آدم سواتی صاحب نے باہر آکے یہ بات بتا دی ایک تو مارکیٹ کے اندر یہ خبر ہے جو دوسری طرف کے لوگ سورسز کہہ رہے ہیں وہ ایک اور خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پکتونکہ کی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور خیبر پکتونکہ کی حکومت کو یہ کہا گیا اداروں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کہ اب آپ رک جائیں کیونکہ اسلام آباد میں چیزیں کنٹرولیبل نہیں ہیں ایک اور بہت بڑا اتجاج ہو رہا ہے اور کسی وقت بھی ایک سیچویشن بن سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو سنفھالنا مشکل ہو جائے گا اور چیزیں آپ کے گلے بھی پڑ جائیں گی تو خیبر پکتونکہ کی حکومت نے علی امین گنڈاپور نے ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے اور کارکن تو ہماری بات بھی نہیں سنتے معاملہ تو عمران خان صاحب کا اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں جیسا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلے کہا بھی تھا کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ تو عمران خان کریں گے اور اگر وہ ہی کہیں گے تو یہ جلسہ منسوخ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا دو انہوں نے شرائط بھی رکھی دی یا تو وہ ٹیلی فون کریں بات کروائیں عمران خان سے تو یا پھر عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو پیغام یا کوئی چیز آئے اب دوسرا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے آدم سواتی صاحب کیونکہ ان کے بہت قریب رہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے قابل اعتبار ساتھیوں میں سے ہیں تو ان کو بجھوایا اور وہ صبح صبح گئے اور جا کر عمران خان صاحب سے ملے اور ان کو ساری سیچویشن بتائی جس کے بعد عمران خان صاحب نے اس جلسے کو منسوک کر دیا لیکن جو دو لوگ بعد میں عمران خان صاحب کو ملے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے تین شرائط بھی رکھی ہیں اور دوسرا عمران خان صاحب نے بالکل خوشی کے ساتھ یہ نہیں کیا بادل نخواستہ کیا یعنی وہ اس سے خوش نہیں تھے پریشان تھے کہ یہ جلسہ کینسل کرنا پڑ رہا ہے لیکن انہوں نے مجبوراً اس کو کینسل کیا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حالات پاکستان میں خراب ہو یا لائن آرڈر کی ایک سیچویشن بنے یہ یہ دو کہانی ہے لیکن مجھے تو سمجھ آ رہی ہے یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یعنی نظام یا حکومت یا ادارے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ سیم ٹائم میں ان کے اتنے اختیارات ہیں کہ عمران خان صاحب کی منت ترلہ بھی کر رہے ہوں کہ خان صاحب میرے پاہ نہیں کریں کینسل کر دیں حالات خراب ہیں اور خیبر بختون کا حکومت کو بھی انگیج کر رہے ہوگی یا رکھ جائے آپ منع ہو جائے آپ وہ کہہ دیں عمران خان نہیں مان رہے اچھا چلے آپ کیوں سے بات کرو عادت نے خان صاحب کو بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں تو سیم ٹائم میں دونوں چیزیں بھی ہو رہی ہوتی یہ بھی ممکن ہے اور پھر آدم سوادی صاحب گئے ملنے کے لیے آن ڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے یا علیہ بن گندہ پور صاحب نے نام دیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں تو تب پتہ چلیں گی جب بیڈیا کے لوگ عمران خان صاحب سے پوچھیں گے یا عمران خان صاحب کے قریبی لوگ باہر آ کے بتائیں گے کہ ایکچولی اس دن ہوا کیا تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے اس سے دو تین چیزیں کلیر ہو گئی ایک تو یہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے جلسہ کینسل نہیں کیا نمبر دو یہ چیز کلیر ہو گئی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو عبران خان کے علاوہ کوئی اور نہیں روک سکتا تھا اس لیے ریاست نے عبران خان صاحب سے رابطہ کیا یا عبران خان صاحب سے رابطہ کروایا گیا کیونکہ روکنے میں ریاست پوری طرح ناکام ہو گئی تھی دو چیزیں ہوگی نمبر تین ابھی بھی چابی جو ہے وہ قیدی کے ہاتھ میں ہے یعنی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ بہت طاقتور پولیٹیکل پارٹی ہے عوام نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کس طرح پاکستان کی سیاست جائے گی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی اس کی چابی جو ہے وہ ایک قیدی نمبر 804 کے ہاتھ میں یہ چیز بھی کلیر ہو گئی یعنی یہ چیزیں بڑی آسان اور کلیر ہو چکی ہیں کہ ریاست اور نظام عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا وہ ناکام ہو گئے ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کرنے کے بعد عمران خان نے خود کینسل کیا ورنہ یہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے تو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کتنے ریلیونٹ ہیں اور کتنے باثر ہیں اور یہ نظام ان کے سامنے فی الحال ابھی تک تو مجبور ہے کل کی صورتحال کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تو یہ دو چیزیں تھیں دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا لیکن یہاں میں ایک اور خبر بھی ہے میرے پاس لیکن یہ آپ دیکھیں خبر ریپورٹ ہوئی ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے قادی فائد عیسیٰ صاحب والا معاملہ بھی بتاتا ہوں میں اب یہ آپ کو جتنے کوٹ ریپورٹر ہیں سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ قادی صاحب نے دھجیاں اڑا دی ہیں عدالت کی عزت کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادی صاحب نے فیصلہ ڈکٹیشن پہ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو لے کر گئے چیمبر کے اندر انہوں نے بتایا کیا فیصلہ لگنا تو پھر یہ فیصلہ کیا یہ متیولہ جان سب اور دیگر کچھ اور صحافی کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تین ججوں کو استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے عدالت کی جو عزت اور احترام ہے اس کو ختم کیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مبارک ثانی کیس کا جو معاملہ ناظرین گرام عمران ریاض کنشمار پاکستان کے چند ایک بہتر ترین صحافیوں میں کیے جاتا ہے انہوں نے خود پر مشکل ترین مرحلہ برداشت کیا لیکن اس شہر کی جورت کو سلام پھر بھی حکر سچ کی آواز کو بلند کرنے سے گریز نہیں کی ورنہ ہم نے بہت سے ایسے صحافی دیکھے ہیں جن کا ایسے مراحل کے بعد بہت جال سوفٹیئر اپ ڈیٹ ہو گیا مگر جو غیرت مند ہوتے ہیں عمران ریاض خان کی طرح اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھتے سینئر ایکر پرسن عمران ریاض خان کو کئی ماہ تک جیل میں قید رکھا گیا بیرائے کا عزار ضرور کریں